روپی جی یہ سینگ لگانے کی کوشش بہت پہلے سے چل رہی ہے درشن یادو کا بھی ہوا کرتے تھے انہوں نے اٹاوا میں الیکشن کو لے کر کے لڑنے کی کوشش کیا یادو سے وہاں سے شروعات ہوئی اس کے بعد یہ سیصلہ ہم ہر الیکشن میں دیکھتے آئے ہیں رام چندر یادو اور ادولی سے ویڈائک ہیں تین ٹرم سے ہیں اور وہ پہلے سماجوادی پارٹی میں ہی ہوا کرتے تھے اب وہ پی جے پی میں ہوئے وہ تین بار سے بھی رہا ہے یہ سیصلہ مستقی چلی رہا ہے لیکن جو اکھلے شہادو جی اور جو شوپال چارچا کو لے کر کے مدبیت ہوئے ہیں پچھلے الیکشن سے وہ بیچ میں روک گئے تھے پھر سب ایک ہو گئے اس کے بعد پھر یہ جو بھی نیا ہوا ہے یہ بڑا تکلیف دے معاملہ ہو گیا ہے اور اب یہ جو دن پہ دن اس کی گہرائیاں بڑھتی ہی چلی جا رہی ہیں تو ان حالات کو دیکھتے ہوئے ایک دوسرے اور جھکنے کی کوشش بھی نہیں کر رہے ہیں اکھلے چھوٹے ہیں ان کو جھکنا چاہیے لیکن وہ بھی کوشش نہیں کر رہے ہیں اور جو بھی ہو رہی فارمنٹی ہو رہی ہے تو یہ سب چیزیں جو ہو رہی ہیں اس سے فائدہ جو ہو رہا ہے بی جے پی کو ہو رہا ہے ارپنا یادو بھی بیچ میں انہی سب چکروں کی وجہ سے چلی گئی بی جے پی ان کو ملا کچھ نہیں ملا نہ رانچندر یادو کو بی جے پی میں اور نہ ملا ارپنا یادو کو کچھ پس یہ لوگ ٹہل کے رہے گئے وہ بھی دائق بن گئے یہ ٹہل کے رہے گئے شیوپال جی کو دیکھئے بات چیز ہو رہی ہے ان کو کیا ملتا ہے یہ بھی دیکھنا ہے لیکن فیلحال یادو پریوار میں جو ہے اس بات کو لے کر کے ایک نیا ایک مہم چھڑی ہوئی ہے جس کی میسیج عوام میں بہت خراب جا رہا ہے اور جو ان کے بوٹر ہیں وہ دن پر دن اس بات کو لے کر کے پریشان ہیں کہ یہ سب کیا تماشے ہو رہے ہیں ہم لوگوں نے تو جھٹ کر کے ایک جھٹ ہو کر کے ساتھ دیا تھا لیکن کوئی بھی یادو آپس میں پریوار میں اس بات کو لے کر کے کوئی سمجھوتا ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے تو اس سے چیزیں ٹوٹی ہی نظر آ رہی ہیں شیوپال یادو جی جو ہیں وہ ہمیشہ ٹھیک اداروں کے گنڈوں کے مافیاں نو کے نیتہ رہے ہیں یادو برادری میں جتنے بھی ٹھیکے دار ہیں سب ان کے ساتھ رہتے ہیں اب کی بار جو اقدم سے سپورٹ ملا جو فائدہ ملا ان کے ساتھ آنے سے وہ جتنے بھی اس طرح کے لوگ سے سب اکٹا ہو گئے اور انہوں نے شیوپال چاچا کی وجہ سے ان کو اکھلیت جی کو اچھا سپورٹ کیا اب پریشانی یہ ہو گئی ہے سرکار نہیں بنی ہے شیوپال جی کو وپش کا نیتہ بننے کا ایک پرپوزل ان کو ملا تھا اور لیٹر بھی جاری ہوا پھر وہ ختم ہوا تو یہ سب چیزیں ہونے کے بعد یہ ناراض ہیں ظاہر بات ہے ان کی ناراضگی کو لے کر کے بی جے پی والے پوری بھنانے کے اس میں جگت میں لگے ہوئے ہیں چونکہ ان کی تیاری دو ہزار چوبیس کی ہو چکی ہے ارپڑا کو انہوں نے توڑا تھا ارپڑا کو گھمایا تھا ملائم سنگھ یادو کا وہ کہیں نقصان کرنے کوشش کیا لگن جہاں جہاں پڑا گئی ہیں وہاں وہاں کوئی نقصان نہیں ہوا ہے اسی لیے ان کو منتریشپ بھی نہیں ملی ہے شیوپال جی کو پی جے پی استعمال کر لے گی جیسے کانگریز نے دینی پرساز برما کو اسکیٹی بنا کے استعمال کیا تھا اسی طریقے سے ان کو استعمال کر لیں گے دو ہزار چوبیس کے چونو میں اور باقی ان کا ہونا کچھ نہیں ہے ایک چیز تو یہ ہوگی دوسی چیز ہم نے کلیان سنگھ چیف منسٹر تھے بابی مسجد رام جنہاں بھومی جب گری ہے بابی مسجد گری ہے اس کے بعد وہ ناراض ہو گئے بی جے پی سے انہوں نے اپنی پارٹی بنا لیا ان کا حشر یہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو جن کے جس کے پیچھے لاکھوں کی بھیول ہوا کرتی تھی وہ بارہ بنکی کی ایک جن سوا میں آئے تو ان کی بھیول میں دو سو آدمی بھی نہیں تھے یہ ایک چیف منسٹر کی میں نے گت دیکھی ہے پارٹی چھوڑنے کے بات کلیان سنگھ سے چیف منسٹر کی تو شیعپال جی کی کیا ہوگا یہ تو سب لوگ سمجھی رہے ہیں اگر وہ چلے بھی جائیں گے تو ان کو نہ وہاں عزت ملے گی اور نہ وہاں شورت ملے گی نہ وہاں ان کا دب دبا خائم ہوگا جو دب دبا یہاں تھا لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ پان سال کیسے کاٹیں ان کی بیچینی جو ہے یہ پان سال کیسے کاٹیں بتیجہ عزت دے نہیں رہا ہے دوسری پارٹی والے بلا رہے ہیں ظاہر بات ہے پیچھے جو ان کے سپورٹر تھے جو ان کے کرم فرما تھے جو جو ان کے ساتھ چلتے تھے جو ان کے لیے دھن پاٹے تھے وہ سب پریشان ہیں کہ ہم کیا کریں ہمارے پیچھے پڑے ہوئی سرکار ہمارے پیچھے پڑے ہوئی کچھ نہ کچھ کاروائیاں چل رہی ہیں تو شیعپال جی اگر آ جائیں گے تو اس پہ روک لگے گی یہ ایک بہت بڑا فیکٹر دبا ان کے اوپر کافی بنا ہوا ہے وہ صرف اپنے بیٹے کے لیے نہیں آئیں گے بلکہ جو جسے مقدمے درج ہو گئے ایک ہزار بارہ سو پندرہ سو مقدمے درج ہو گئے مجبوری کے تحت یہ ہمیں لگتا ہے کہ اکلیش کا جو ان کے ساتھ میں جو دوری بنائی گئی ہے اور جو لوگوں کی ناراضگی ہے اس کو کسی طریقے سے اپنے کارکرتاؤں کو سپورٹ میں یا کارکرتاؤں کو بچانے کے لیے ہمیں یہ لگتا ہے کہ وہ آ سکتے ہیں پی جے پی میں شامل ہو سکتے ہیں اور اسی بات کو لے کر کے وہ سمجھوتا بھی کر رہے ہیں دیکھنے میں تو لگ رہا ہے کہ بیٹے کے لیے لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کے پیچھے جو ایک دباؤ ہے کارکرتاؤں کا وہ بڑا دور کر رہا ہے روفی جی اور آپ ہم سے جڑے رہنے کے لیے سبسکرائب کریں یوٹیوب پر فالو کریں ٹوٹر پر اور لائک کریں فیس بک پر اور زیادہ جانکاری کے لیے آپ کو ٹائپ کرنا ہوگا صرف نیوز نشہ موسیقی